کسان کی جوانی آنکھوں دیکھی اور پہچانی جیوی کھیتی کے صد ہست گھر میں روگوں سے مک گوبر گینس کے پران سے گھر میں پراکتک واتاورن گھر میں ہی کرتے ہیں برسات کے پانی کا استعمال جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کھیتی کے ایسے ہی مکیا کی جو کیسری گھنگنگر جلے کے ایک چھوٹے سے قصبے راولہ تصحیل کے چار ڈیول کی نواصی ہیں ہم بات کر رہے ہیں کسان سیو پرکاس بھادو کی جو کی لگ بگ پچھلے تین چار ورسوں سے اپنے جیوک طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس جیوک کھیتی کی کہنی اسی کسان کی جوانی نمسکار سواگت ہے آپ کا مکیا جی ڈوٹ کوم پر میں آپ کے ساتھ سیوشن کر بشن ہوئی مکیا جی ایک ایسا پریڈ فورم جہاں آپ کو ہم آپ کے آس پاس کے مکیاں سے روبر کراتے ہیں آج ہم ایسے ہی مکیا کے پاس پہنچے ہیں جو کی کھیتی کا مکیا ہے کھیتی کا مکیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہے پچھلے تین چار سالوں سے جیوک کھیتی کر رہا ہے اور جیوک کھیتی کے ساتھ ساتھ ویورسہ کا پانی پینے اور کھیت میں بھی یوج کر رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راولہ کے پاس کے گاؤں چیار ڈیول کی چیار ڈیول کے سیوپرکا جی بادو کی ڈھانی پہنچے ہیں آج ان سے جانیں گے اس مکیا سے جانیں گے اس کھیتی کے بارے میں وستار سے انہوں نے کہاں سے پریڈنا لی اور اس کے لیے کتنا انہیں سنگرس کرنا پڑا تو آئیے چلتے ہیں سیوپرکا جی بادو کے پاس پچھلے تین سال سے یہ میرے تیسرہ سال ہے جیوی کھیتی کو میں جیوی کھیتی کر رہا ہوں راشانی خاد وغیرہ پھرٹی لائزر کے میکلز وغیرہ کھا کوئی یوز نہیں کر رہا ہوں گریلو جو یہ میں نے گوبر گینس پلانٹ لگا رکھا ہے اس کی گینس سمارے گو سلینڈر کی اور آوشکتہ نہیں پڑتی اور جو سیلری وغیرہ نکڑتی ہے یہ کھیت کے اندر جیوی کھیتی میں ہمارے کو کام دیتی ہے گوبر گینس پلانٹ کی جیوی کھیتی کودرتی کھیتی پراکرتی کے نیچورلی کھیتی بھی اپنا اس کو کہہ سکتے ہیں جیرو بجٹ کی کھیتی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہمارے جو نانا پرکار کی بیماریاں وغیرہ پھیل رہی ہے تو اس کے مول میں یوریا ڈی اپی جو کیمیکل راشانی کیے ہی ہے تو پچھلے تین سال سے میں جیوی کھیتی کر رہا ہوں ایک دو سال تین سال چار سال تیک تھوڑا اتبادن کم جرور ہوتا ہے لیکن آج جو پرتیس وردہ گا یو گئے تو لوگ قوالٹی پہ دیان کم دے رہے ہیں قوانٹیٹی پہ جیدہ دیان دے رہے ہیں لیکن یہ میرے کو پتا تھا نکشان تو ہوگا کیوں نسے والی بات ہے جو آدمی نسا کر رہا ہے ایک دم اس کو بند کرتے ہیں تو نکشان تو ہوگا لیکن پھر بھی اب اتبادن ہے وہ دیرے 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 ٹھیک ہو رہا ہے میرے کو پریرنا میں یوٹیوب پر ڈوکٹر کرشن چندرہ ہے گاجی آباد والے اب وہ گھڑگاما جو جو جیوک انشان دان کینڈر کے ڈائریکٹر ہیں ان کے یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ میں دیکھتا تھا ان سے پریریت ہوا ایک ہمارے اب گزرات کے راجے پالے ہیں تو اچارے دیوورت ان کی کئی بار میں سپیر سننتا ہوں ان کے ویڈیو سننتا ہوں تو وہ جیوی کھیتی کے بارے میں ان کا کرو چھتر میں دو سو ایکڑ کا فارماوس ہے ڈیری بھی انہوں نے لگا رکھیے تو ان سے بھی بہت کچھ سکھا ہے سنا ہے ان کے ویڈیو وغیرہ اور کافی میں سنتا ہوں پردان مطری موڈی جی بھی بار بار یوریا کیمیکلز ان کے اپیوں کو بند کرنے کی اور جیوی کھیتی کی بات کرتے ہیں ان سے پرباویتو کر کے اور اور میں نے جیوی کھیتی کرنے کا نسچے کیا اس میں کتنی لاغت آتی ہے بجٹ کتنا اٹھا پاتے ہیں اس میں لاغت تو اتنی زیادہ نہیں آتی لاغت نہیں آتی لیکن اس میں مینط اور ہرڈ برک کرنا پڑتا ہے لاغت اتنی زیادہ نہیں آتی اور ایک اس میں مین پروبلم ہے وہ مارکیٹنگ کی ہے جیسے اب دوسری پسل ہے ہم لے جاتے ہیں بجار میں ایم ایس پی پر بک جاتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی تک ایم ایس پی ایلگ سے کوئی نیرداریت نہیں کیا ہوا ہے تو سرکار اس کا اگر کوئی ایم ایس پی ایلگ سے جیوی کی نیرداریت کرے تو ہمارے کو بہت سولیت مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا اپکران تیار کیے ہوئے جیوی کھیتی کے علاوہ جیوی کھیتی میں تو ہمارے ہیں پسلیں تو جیسے گیویں ہیں چنہ ہیں سرچویں ہیں یہ مونگ ہیں بازرہ ہیں پسو چارے کی جوار ہیں یہ وغیرہ ہوتی ہے گوار بھی ہوتا ہے اور جو سپرے کھا وغیرہ ہیں کیڑناشی وہ ہم گر پہ ہی تیار کرتے ہیں جیوی کھنے کسیدھا سا فارمولا ہے جس کو گاہیں بینس نہیں کھاتی اس کی سپرے بنتی ہے جیسے آگ ہے نیم بے داتورا ہے ارنڈی ہے تباکو ہے جو یہاں نرسری میں اور بہوتا ہے تو میں کھڑا ہے تو اس کا ہم رسائنی گھر پہ ہی تیار کر لیتے ہیں اور اس کا چھڑکاو کرتے ہیں اسے مچھر بگرہ نہیں آتی اور جو ویشڈ ڈی کمپوزر ہے ڈوکٹر کرسن چندرہ کا جو تیار کیا ہوا ویشڈ ڈی کمپوزر ہے جیوہ مرتے گن جیوہ مرتے گوبرگینس کی شیلری ہے یہ ہم پسلوں میں اپیوگ میں کرتے ہیں اسے پسل میں اتبادن ٹھیک ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ چار پانچ دو تھلیں ان میں یہ نیم کی نیبوڑیاں ہیں سکی نیبوڑیاں ہم نے یہ ایک ترت کی ہوئی یہ ان سے ہم آگے آنے والی مونگی کی اپنے جوار کی آگے سرسوں کنک جو بھی پسل ہم بوئیں گے چنہ ان میں یہ کیٹ نیدرن کے لیے ان سے ہم کیٹنا شگر پہ تیار کرتے ہیں تو یہ اپنے یہاں پاس میں اڑوس پروس میں جو نیم ہیں ان کی نیبوڑیاں ہیں یہ کیوں ٹھیکی ہوئی ہے یہ یہ پچھلے سال کی جو مونگی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو کتنی سندر مونگی ہیں تو یہ بیج کے روپ میں ہم نے جیوک کھیتی کے اندر بیج اپنے گھر کا یہ ہونا چاہیے تو یہ جیوک بیج تھا تیار کیا ہوا تو ابھی تک کہ اس میں کوئی کیڑا بغیرہ نہیں لگایا تو اس میں اس اناج کو ہم جب بندارن کرتے ہیں تو وہ بھی جیوک طریقے سے کرتے ہیں بھائی ساب اس میں ہم جیسے سلفاس بغیرہ یا کچھ ایسا کچھ نہیں ڈالتے اس کے اندر جیسے ہم نے مونگی کو دو تین سکھا دیا سکھانے کے بعد میں اس میں جو سرسوں کا تیل ہے اس کا لکاپ فوارا لگا کر کے مکس کر کے اس کو رکھ دیا تو اس میں کیڑا بغیرہ نہیں لگتا اس میں ہم گائیں کا جو گوبر ہے اپلے ہیں ان کی راکھ ہے وہ بھی چھانڈ کے اس میں ملا سکتے ہیں اس سے ہم کیڑا بغیرہ نہیں لگتا اور اپنے کسی ڈرم میں اناج بندارن کر کے اور اپنے ٹیبہ چھتر کی جو بالو میٹی ہے اس کو چھانڈ کے اس میں ڈال دیں اس سے بھی کیڑا بغیرہ اس میں نہیں لگتا کیونکہ اس کے اندر جو خالی جگہ ہے جہاں اوکسیجن ہے وہ مٹی اس میں بھر جائے گی تو اوکسیجن نہیں رہے گی تو اس میں کوئی کیڑا بکرہ نہیں لگے گا چاہے آپ دس سال تک اس کو بندارن کر کے رکھو جب آپ اپنے کو ضرورت ہوگی تو مانٹی چھانڈ لو آپ جاں اس کو ساف کر کے اور کام میں لے لو تو مجیبک طریقے سے سارا بندارن کیا ہوا ہے یہ بکن ایر اگری کلچر اینورسٹی سے ہیں ہم نے سرون کھیجڑی بولتے ہیں اس کو تو یہ ہم وہاں سے لے کے آئے تھے اس کی وشیستہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا بڑا قد نہیں ہوتا جیتنا دوسرے کھیجڑوں کا ہوتا ہے اس کا قد سات آٹھ فٹ کا ہی ہوتا ہے جیسے کننو کا پودا ہوتا ہے ویسے اور یہ جاڑی نوما ہوتی ہے ایک اس کے کانٹے وغیرہ بلکل نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ رہو آپ کا یہ ایک بھی کانٹہ نہیں ہے اور اس کے دو وار سال میں دو وار اس کے سانگری لگتی ہے جو اپنے کو سبجی بنانے میں کام میں آتی ہے اور یہ کوئی بکانے اگری کلچر اونیورسٹی میں کوئی پروفیسر تھے سرونو کمار انہوں نے اس ویرائیٹی کو ایزاد کیا ہے نہیں جو یہاں کھڑی ہیں یہ ورشات کا جو پانی ہے اس کی جل سنگرین ڈگگی جو اس کو ٹانکا بھی بولتے ہیں یہ بنا رکھا ہے تو اس میں جو اوپر ورشات کا پوری چھت کا پانی ہے جو وہ سارا آتا ہے یہاں یہ پریشر اس کا وال لگا ہوا ہے تو اس میں یہ اس میں جو بھی پانی ایک بار ہم اس در کھیت میں چلا دیتے ہیں اور پانی ساف ہونے کے بعد میں اس ڈگگی میں چلا دیتے ہیں تو ہم بارہ منت پینے کے لئے جو پانی ہے وہ برشات کا پانی یہ یوز کرتے ہیں یہ جو پشو شیڈ ہے بنا ہوا اس کے نیچے یہ جو گائیں کھڑی ہیں یہ دیسی بارتی نسل کی گائیں سائی وارہ ہیں اور اٹھی نسل کی گائیں ہیں اور یہ بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہو شیڈ کے نیچے یہ گو موتر اکٹھا کرنے کے لئے ہمارے کو جیوی کھیتی میں جو گو موتر کا ہم استعمال کرتے ہیں سپریے کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو گو موتر اکٹھا کرنے کے لئے بنایا ہوا ہے وہاں وہ آگیا آپ دیکھ رہے ہو اس سائیڈ میں وہ گو برگینس ڈال کر اور جو اس اندر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ گوبرگینس کا چولا ہے وہ سامنے جل رہا ہے تو اس سے ہم اس سے ہم سبجی وغیرہ روٹی وغیرہ جو بھی بناتے ہیں تو وہ اسی سے بناتے ہیں میرا اس چھتر کے کسان بھائیوں سے یہ نیویدن ہے یہ انورود رہے گا کہ ادھیک سے ادھیک جیوی کھیتی اپنائیں جل جیون اور زمین بچائیں آؤ چلیں پرکرتی کی اور